اسلام علیکم ویلکم ٹو بیزنس بیونڈ بورڈر آج کے ہم اس ویلوگ میں ہم بات کریں گے کہ آپ افغانستان کیسے جا سکتے ہیں how to go to افغانستان how to travel افغانستان from پاکستان تو اس کا سب سے پہلا جو پروسس ہے جو سب سے پہلا سٹیپ ہے وہ ہے ویزا تو ویزا افغانستان ویزا آپ کو امبیسی سے ہی لینا ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کی امبیسی اسلامباد میں ہے جس وقت ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو ان کی ادھر امبیسی اسلامباد میں ہے سرینہ ہوتل کی بیک سائیڈ پہ روڈ پہ ہے تو ابھی یہ ایسنگ ایف سیمن میں ٹریول کر رہے تھے آپ جب ایف سیمن میں شفٹ کر رہے تھے آپ جب ٹریول کر رہے ہیں یا چیک کر لیں آپ اس کو کیونکہ یہ اون لائن اس کو اپنا ڈرس اپ ڈیٹ کر دیتے ہوئے ہیں تو اب تاکہ آپ کو حسانی دیں آپ پون لائن افغانستان امبیسی کا اڈرس دیکھ کے آپ جا سکھیں تو ہم چونکہ ہم نے چونکہ لاہور سے جانا تھا تو ہم پہلے لاہور سے اسلامباد گئے امبیسی وہاں پہ امبیسی پہ اس کا بڑا سیمپل سا پروسس ہے اور آپ یعنی پاسپورٹ شاید پکچر چاہیے ہوتی ہے آپ کو ایک ویلیڈ پاسپورٹ چاہیے ہوتا ہے جس کی اٹلیس سکس منت کی ایک سپیری چھے مہینے اس کا ٹائم ہو اور آپ کو ایڈی کارڈ کی کوپی چاہیے ہوتی ہے اور وہاں پہ آپ کو اون سپورٹ ایک فارم مل جاتا ہے وہ فارم آپ نے فیل کر کے وہیں پہ سبمیٹ کرنا ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ نے اس کی فیس ہوتی ہے فائف انڈر روپیز آج جب ہم یہ ویڈیو ریکوارڈ کر رہے ہیں تو وہ فائف انڈر ہے لیکن آپ یعنی اس کو چیک کر سکتے ہیں وہ اتنی نومنال چیفیس ہی ہے اور اس کے بعد وہ فارم آپ سبمیٹ کر دیتے ہیں وہاں پہ سبھی ڈاکومنٹس جو ریکوائیڈ ہیں وہ لگا کے ساتھ میں وہ آپ کا پاسپورٹ بھی لے لیں گے تو نورملی وہ سات سے آٹھ دن میں ایک نورمل ویزا جو ہے نا وہ لگ جاتا ہے تو ہمارا ہم چونکہ ایک بیزنس ٹور تھا ہمارا ہم لوگ پاکستان افغان جوائنٹ چیمبر آف کامرس کے ریفرنس سے گئے تھے وہاں پہ ہم ہم چونکہ لہوڈ چیمبر کے مہمبر بھی تھے تو اس کی وجہ سے پاکستان افغان جوائنٹ چیمبر آف کامرس نے ہمیں فسیلیٹیٹ کیا اور ہم سب لوگوں کا یعنی وہ ایک لیٹر لیسٹ ہمارے جانے سے پہلے امبیسیڈر کو انہوں نے بھیج دی تھی کہ آپ ان کو جو ہے نا سیم ڈے ویزا دے دیں وہ ایک ریکویسٹ انہوں نے سبمیٹ کی ہوئی تھی سیم ڈے میں ہمیں جو ہے وہ ماری جو ایک ریکویسٹ دے ہوئی تھی تو ہمیں سیم ڈے میں وہاں پہ ویزا مل گیا تھا تو نورملی وہ سیم ڈو ایٹ ڈے میں یعنی وہ مل جاتا ہے وہ ایسے ان پڑی پاک نہیں ہے تو ویزا کی وہاں پہ ڈیفرنٹ ٹائپ کے ویزاز ہیں یعنی ہم تو وزٹ ویزا پہ ہی کہے تھے وزٹ ویزا تھا تو وہ ون منت کا ویزا تھا ون منت سٹے اس پہ تھا اور نائنٹی ڈے تک اس کی ویلیڈیٹی تھی نائنٹی ڈے سٹے کی ویزاز بھی ہیں ہم نے بعد میں دیکھے ہیں ملٹی پل انٹریز کے ساتھ ہمارا سنگل انٹری ویزا تھا تھرٹی ڈے سٹے کے ساتھ نائنٹی ڈے ویلیڈیٹی تھی کہ ہم نائنٹی ڈے کے اندر کبھی بھی ٹیابل کر سکتے ہیں اور میکسیمم ہم تھرٹی ڈے سٹے کر سکتے ہیں ان بیٹوین ہم اگر جلدی آنا چاہیں تو ہم آف سکتے ہیں جیسے نوملی ہوتا ہے تو ویزا لگنے کے بعد یہ فرسٹ سٹیپ آف کا کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد جب بھی آپ نے جانا ہے اپنی جو بھی ضرورت کی چیزیں وہ آپ اپنی ساتھ لیں بیگ لیں اور ہم آپ اس کو بائر جا سکتے ہیں بائر روڈ بھی جا سکتے ہیں ہم اس کو ایکسپلور کرنا چاہ رہے تھے اور ہم بائر روڈ ہم نے اس لیے پریفر کیا ہمارے پاس ٹائم بھی تھا تو ہمیں چونکہ لاہور سے جانا تھا تو لاہور سے ہم نے فیصل موور لیے اور فیصل موور آپ کو پشاور یعنی اتار دے گی اور پشاور سے آپ پشاور فیصل موور کے ٹرمینل سے آپ کو وہاں سے ڈریکٹ بھی اگر آپ اپنی گاڑی ہیں دو چار لوگ ہیں تو آپ اپنی وہیں سے گاڑی کروا کے ڈریکٹ اور فم بارڈر بھی جا سکتے ہیں نہیں تو وہاں پہ آپ کو ٹیکسی مل جائے گی وہ آپ کو کارخانوں مارکٹ اتار دے گی تک کہ من چھے سو سے آٹھ سور پہ آپ سے لیں گے اور وہ آپ کو ترخم بارڈر پہ اتار دیں گے اس کے علاوہ آپ وہاں سے میٹرو بس بھی ہیں میٹرو بس کے تھو آپ وہاں سے جا سکتے ہیں وہ آپ سے بیس تیس سور پہ میکشمم پچاس سور پہ لے گی وہ آپ کو کارخانوں مارکٹ اتار دے گی وہاں سے ڈیڈیکیٹڈ کیپ جاتی ہیں جیسے بڑی گاڑی ہوتی ہیں ٹوڈی کرولا وغیرہ تو وہ آپ کو اچھی گاڑی ہوتی ہیں وہ چار لوگوں کو بٹھاتی ہیں آٹھ سو سے ایک ہزار بھی آپ پاکستانی لیتی ہیں اور وہ آپ کو وہاں سے کارخانوں مارکٹ سے ترخم بارڈر پہ اتار دیتی ہیں تو یہ ٹوٹل آپ کا ایکسپینس ہے اور اگر آپ یہاں سے پہلی دفعہ جا رہے ہیں یا جو بھی آپ کو چاہیے کہ آپ کرنسی یہاں سے کچھ ایکسین کروا لیں یہی سے اسی سائٹ سے پاکستان سائٹ سے وہ آپ کو وہاں پہ مل جاتے ہیں اور ایک افغانی پاکستان کی جو کرنسی پاکستانی روپیز ہے تو افغان کی افغانی اس کو کہتے ہیں تو ایک افغانی آج جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو تقریباً سوہ تین سے ساڑھے تین روپے کا آپ کو مارکٹ سے مل رہا ہے یعنی ساڑھے تین روپے سوہ تین روپے آپ دیں گے تو آپ کو ایک افغانی ملے گا تو اس کے بعد آپ نے وہ جو گیٹ ہے وہ انٹر ہوں گے پاکستان امیگریشن کا آئے گا سب سے پہلے وہاں سے آپ کو ایکزٹ لگوائیں گے اور پاسپورٹ آپ کے پاس ہوگا ویزہ ہوگا تو وہ اس کے اوپر ہی آپ کو آپ کا ایکزٹ لگا دیں گے تو آپ آگے جائیں گے کسٹم وغیرہ اور اس طرح کے لوگ جو بھی سکیورٹی ادھاروں کے لوگ ہیں وہ آپ کے کلیرنس کے بعد آپ کو آگے جانے دیں گے آگے آپ کی انٹری لگ جائے گی افغان امیگریشن سے پاسپورٹ آفیس سے آپ کی انٹری لگ جائے گی وہاں سے آپ گزریں گے تو سیم اسی طریقے سے اگر آپ نے جلال آباد جانا ہے کابل جانا ہے تو ہم نے چونکہ کابل جانا تھا تو کابل آپ کو وہاں سے سات سو سے آٹھ سو افغانی کے اندر وہ اب افغانی میں ڈی لوگ آگئے تو سات سو سے آٹھ سو افغانی میں آپ کو ٹیکسی مل جائے گی وہی ڈیڈیکیٹڈ جیسے ہی یہاں سے آپ کارخانوں سے ترخم گئے ہیں ایسے ہی افغانستان میں انٹری ہونے کے بعد آپ کو گاڑی مل جائے گی یہی ٹوٹی اور ایکس ایلائی جی ایلائی سنگ اچھی گاڑی ہوتی ہیں ایسی گاڑی ہوتی ہیں چار لوگ وہ بٹھاتے ہیں سات سو سے آٹھ سو افغانی آپ سے لیں گے جو کہ پاکستانی کوئی چوبیس پچیس سو اور پر بنیں گے وہ آپ کو کابل لے جائیں گی کابل وہاں سے ڈسٹنس تو کم ہے پونے دو سو دو سو کلومیٹر کا ہے لیکن ٹائم چونکہ پہاڑی سلسلہ ہے سارا ٹائم آپ کو وہاں سے ساڑھے چار پانچ گھنٹے لگ جاتے ہیں کابل جانے کے لیے جو کابل کیپیٹل ہے افغانستان کا تو ہم نے وہاں پہ ایکسپو سنٹر میں جانا تھا نیشنل ایکسپو سنٹر ہے بہت بڑا تو وہاں پہ ایک بغانستان چیمبر آف کامرس کا ایک ایون تھا تو ہمیں اس میں وزٹ کرنا تھا اس لیے ہمیں کابل جانا تھا تو وہاں پہ آپ پہنچ جاتے ہیں ساڑھے چار سے پانچ گھنٹے میں بڑی ارسانی سے بڑے اچھے روڈ ہیں بہت روڈ کا انفرسٹرکچر بہت اچھا ہے بہت ہی سیف ہیں آپ لیگل جا رہے ہیں آپ کے پاس شاہتی کارڈ ہے آپ کے پاس پاسپورٹ ہے آپ ویزا پہ ہیں آپ کو کوئی � اپنی سلی کرتے ہیں آپ کو کوئی تانگ نہیں کرے گا وہاں پہ نا آپ سب سیم ہے پاکستان جیسا ہی ہے سارا انفرسٹرکچر بہاڑ ہے اور افغانی اور پشتو لینگویج ہے اور کوئی فرق نہیں ہے تو آپ جائیں گے جب وہاں پہ تو یعنی راستے میں بڑی سانی سے پہنچ جائیں گے تو وہاں پہ ہوتل وغیرہ بہت سستے ہیں نورمالی آپ کو ایک اچھا ہوتل جو ہے نا وہ پانچ سو سے سوری پندرہ سو سے دو ہزار پاکستانی میں ایک مناسب ہوتل پر پرسن آپ کو ایک بندے کیلئی مل جاتا ہے اور پھر آپ اگر سرینہ میں اٹھائنا چاہیں تو وہ تیس چالیس ہزار پر پر نائٹ ہے وہ یعنی وہ بھی ہے فرینہ افغانستان میں بھی ہے تو پہلے اب کوشش کریں بوکنگ کروا لیں نہیں تو ہم چون ایکسپو سنٹر کے پاس تھے تو ہمیں تو وہاں پہ ترکمان مارکیٹ ہے وہاں پہ ہمیں ہوتل بڑی افثانی سے مل گیا تھا واکنگ ڈسٹرنس پہ فورٹ کوالٹی وہاں کی بہت اچھی ہے وہاں پہ ہلکی چیز آپ کو نہیں ملے گی ہر چیز آپ کو ایک کٹیگری ہے پلنس کٹیگری کی ملے گی فروٹ بہت سستہ ہے وہاں پہ علاوہ خوراک بہت سستی ہے لوگ بڑے اچھے ہیں آپ کو آپ سے محبت کرتے ہیں پاکستانیوں سے اللہ ایک مسلمان ہونے کی خاطر اور ایک ہمسایہ ہونے کی خاطر کی وجہ سے آپ سے بہت رسپیکٹ کرتے ہیں وہ لوگ اور وہاں پہ آپ کو کسی 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 کا کوئی مسئلہ پرشانی کوئی آپ کو تنگ نہیں کرے گا اور باقی یہ ہے کہ ہم جب ہم چکے ایک اگزیبیشن وزیٹ پہ گئے تھے بزنس اپرچانوٹیز کو ایکسپلور کرنے کے لیے تو اس کی ہم نے ڈیفرنٹ ویڈیوز ڈیفرنٹ اگزیبیشن کے وزیٹ کی لوگوں سے جو ہم ملے جو چیزیں وہ بیچ رہے تھے اس کی ہم نے ڈیٹیل ان کے کونٹیک نمبرز ایچ اور ایوریتنگ ہم نے اس کو ریکارڈ کیا اور ہم نے اپنے اسی چینل پہ اس کو کلپس کی شکل میں ایڈ کیا تو وہاں پہ بھلے کوئی زافران کا ایکسپورٹر ہو زافران کا پروڈیوسر ہو کوئی آئل مل ہو آئل مل بھیش مار ہے کیونکہ ہم نے ان چیزوں پہ ٹارگٹ کیا جو یہاں پہ بڑی آسانی سے مگوائی جا سکتی ہیں اور یہاں پہ ریڈ بھی ڈیفرنس ہے تو وہ ہم نے اور فروٹ کی کمپنیز ہیں اور پوری اگزیبیشن کا ہم نے وزیٹ آپ کو ساتھ ایک ورچول ٹور جو ہے وہ ہم نے اس پہ لگایا ہے تو آپ وہ بھی دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اسی پلی لسٹ میں آپ کو مل جائے گا تو امید ہے آپ کو ہمارا یہ کونٹن پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ہمارا یہ کونٹن پسند آیا ہے تو ہمارا چینل کو آپ لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ آنے والی مزید دوسرے کنٹریز کے وزیٹس ہیں ہمارے ابھی ایران سیریز آ رہی ہے اور دوسرے کنٹریز کے سیریز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں اور آپ جیسا کہ ہمارا جو ابجیکٹیو کوڑ ہے وہ بزنس بیونڈ بورڈر ہے تو ہم اسی سے ریلیون یہاں پہ کونٹنٹ شیئر کریں گے تو امید ہے آپ کو یہ کونٹن پسند آیا ہوگا اب تک کے لیے اتنا اجازت دیجئے اللہ حافظ